سر آپ کی بک ماہر نفسیات کی ڈائیر سے کچھ سوال جواب ہیں سوال کسی نے پوچھا ہے کہ سر ساری دنیا محبت کرنے والوں کے خلاف ہو جاتی ہے دو دلوں کے درمیان دیوار بن جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں جواب حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ایک یتین لڑکی ہے جس سے نکاح کا پیغام ایک امیر اور ایک غریب لڑکے نے دیا ہے لڑکی غریب کو پسند کرتی ہے اور ہم امیر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو محبت کرنے والوں کی شادی کروانے سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے کچھ علماء نے اس حدیث مبارکت کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ دو شخص کے درمیان محبت کے لیے نکاح جیسی کوئی بھی چیز نہیں دیکھی گئی ہمشہ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ پسند کی محبت کی شادی کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اس کے ساتھ بہت ساری باتیں جو نیگٹیو اسوسییٹ کی گئی ہیں تو ظاہر ہے میں کوشش کرتا ہوں پرموٹ کرتا ہوں کہ لوگ واقعی ہی اگر کسی کو پسند کرتے ہیں جن کی طرف ان کا دل کسی کی طرف مائل ہے تو وہ اسے نکاح کریں اسے شادی کریں اس میں میں پورا ان کے دل کے ساتھ ان کو سپورٹ کرتا ہوں دعاوں کے ساتھ سپورٹ کرتا ہوں جہاں ان کا دل مائل ہے جہاں ان کا دل ہوتا ہے وہاں پر وہ بہت اچھا تعلق بنا سکتے ہیں بنا کر رکھ سکتے ہیں واقعی اگر جنوی ان کا دل مائل ہے پہلے تو لوگوں کو یہ بھی نہیں نہ پتا کہ محبت کیا ہے تو اگر ان کا دل واقعی جنوی مائل ہے تو ادھر ہی شادی ہونی چاہیے لیکن ہمارے معاشرے میں دل کہیں اور ہوتا ہے اور شادی کہیں اور ہو جاتی ہے جس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کو کپل تیرپی کرتا ہوں میں خاص کر پی زہر ہے جب میں دیکھتا ہوں تو مردوں کے اندر سے بھی مردے نکلتے ہیں اور عورتوں کے اندر سے بھی مردے نکل آتے ہیں تو وہ کئی زیادہ墙 ہے مردوں میں زیادہ زیادہ نکلتے ہیں عورتوں میں کم نکلتے ہیں لیکن نکل آتے ہیں تو اسے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کل بھی ایک خاتون نے اب ہوتا کیا ہے انہیں نے کہا کہ مہارے ایک شادی ہوئی مجھے پتہ نہیں تھا اور جب شادی ہوئی تو میرا شوہر کسی اور کو پسند کرتا تھا تو اس کا دل اسی کی طرف مائل تھا جب آپ کا دل تو اسی کی طرف مائل ہوگا تو آپ اپنی بیوی کو توجہ نہیں دیں گے وہ کوئی زیرو کہتی مجھے توجہ کوئی کسی قسم کی بھی نہیں تو وہ لڑائی جھگڑے ہوئے واپس اپنے گھارہ آگئی وہاں آکے ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا اور شوہر جو ہے اس ظاہر ہے اس نے تنگ آکے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے فٹا فٹ اس نے دوسری جہاں وہ پسند تھی وہاں شادی کر لی پھر اس نے ڈیورس ہو گئی تو اب میں نے نوٹ کیا کہ بہت مسئلہ آدمی تو آرام سے آگے بڑھ گیا عورت پھس گئی عورت نہ آگے کی پھر اس کی شادی ظاہر ہے اب بچہ پیدا ہو گیا بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ بیٹے کے لیے کسی اور سے شادی کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے کون کسی کا بچہ پالتا ہے بچوں کے ساتھ آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے تو وہ آدمی آگے بڑھ گیا اس کے آگے ظاہر ہے بچے ہو گئے اور ظاہر ہے یہ عورت ابھی تک تو قریباً اس بات کو پندرہ سال ہو گیا سٹک ہے تو اب یہ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ ذرا سی غلطی سے کسی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اب وہ آدمی یہ بات مانے یا نہ مانے اس نے تباہ تو کی ہے نا اس کے گھار والوں نے سب نے ملکہ ایک عورت کی زندگی تباہ کر دیا آخرت کے دن جب سوال جواب ہوں گے تو اس کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ تمہارے دل میں کوئی اور تھا تو تم نے کسی اور کو کیسے اپنا کر ظلیل کیا اس کی زندگی خراب کر دیا نیکس سوال ہے کسی نے پوچھا ہے کہ سر اللہ میری ذیمہ داریاں تو بڑھا رہا ہے مگر رزق نہیں کیا کروں جواب رزق شکایت کرنے سے نہیں شکر ادا کرنے سے بڑھتا ہے زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ دھونگا امشاہ یہ قرآن مجید کے ترجمے کا مفہوم ہے اور بڑھا کلیر ہے شکایت سے نہیں شکر سے رزق بڑھتا ہے لوگوں کو یہ بات پتا نہیں ہے لوگوں کے موں میں شکایتیں بھری ہوئی ہیں ناشکری لوگوں میں بہت زیادہ ہے بے قدری زیادہ ہے لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے اس کا شکر ادا کریں اللہ تعالی نے ان کو لاکھوں نعمتوں سے نوازہ ہے ان کو لاکھوں نعمتیں دی ہیں لیکن مجال ہے کہ ان کے موں سے شکر کا کلمہ نکل ہے شکایت ہی شکایت نکل جب آپ اپنے اوپر دیکھیں گے اوپر والے سے دیکھنے سے آپ میں شکایتیں بھریں گے اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو شکر بھرے گا یہ بھی ایک ٹکنیک ہے جس میں ہمیں ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں تاکہ آپ شکر کی طرف جائیں تو شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے آپ یہ سمجھیں ذمہ داریاں بڑھنے سے رزق بڑھتا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ بلکل چھوٹا سا نسخہ آسان نسخہ ہے لیکن اس کا عمل آپ یہ سمجھیں کہ صلح ہے وہ بہت بڑا ہے عمل چھوٹا ہے صلح بہت بڑا ہے کہ آپ شکر ادا کریں ہر حال میں جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے آپ کا رزق اتنا وسیع ہوتا چلے جائے نیک سوال ہے کسی نے پوچھا ہے سر قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے جواب ویسے تو ہر وقت دعائیں مانگتے رہنا چاہیے قبول کرنے والا جب چاہے جہاں چاہے قبول کر لے گا مگر میرے خیال میں درد کے بعد ہر وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے آہیں سیدھی آسمان کا رخ کرتی ہیں ظاہر آہیں سیدھا آسمان کا رخ کرتی ہیں اگر آپ دکھی ہیں تو ویسے تو ہر وقت ہی قبولیت کا ہوتا ہے ہر وقت یعنی کہ جو بندہ دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے نراز ہو جاتا ہے تو اپنے دعائیں مانگیں چھوٹی چھوٹے یعنی کہ اپنے اگر آپ نے سوکس بھی لینی ہے تو اس کے لیے بھی دعا کریں اگر آپ نے کوئی ہیر بینٹ بھی لینا تو اس کے لیے بھی دعا کریں یعنی آپ کو مستلسل دعائیں کرتے محتاج اللہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کو یا مالک کو مالک مان لے تو مالک کو مالک ماننے کا طریقہ یہ کہ آپ محتاج ہو جائیں تو آپ پوری کوشش کریں کہ ہر بات اسے مانگیں بار بار مانگیں اور زد نہ کریں شکایت نہ کریں زد نہ کریں اس کو یہ اللہ کو پابند نہ کریں کہ وہ پوری کریں بس ریکویسٹ میں یعنی کہ آپ ریکویسٹ کریں درد مندی کے ساتھ اور اگر خدا نفیس آپ کو درد کا سامنا ہو اس وقت تو سیدھی آپ کی دعا اسمان کا رکھ کرتی ہے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ سوال کسی نے پوچھا ہے کہ سر کیا دنیا میں ابھی بھی محبت ہے جواب آپ کی دنیا کا تو پتہ نہیں پر میری دنیا میں تو ہے کبھی کبھی ہم بہت بائیسٹ ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ پوری دنیا میں موجود نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ جس دن اس دنیا سے محبت اٹھا لے گئی سورج سوانیزے پر آ جائے گا اور وہی دن قیامت کا کہلائے گا امشاہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے دنیا میں وہ ہے ہی نہیں مثال اگر آپ کے ساتھ ایک عورت نے بے وفا ہی کر دیا آپ کہیں گے ساری عورتیں جو ہے نا وہ بے وفا ہوتی ہیں دنیا میں وفا ہی نہیں دنیا میں عورتیں پیسے کھانے والی ہیں لوٹنے والی ہیں گولڈ ڈگرز ہیں یہ آپ اپنے ایک اپنے ایکسپیرینس سے ساری دنیا کو رنگ دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں محبت نہیں تو ایسا نہیں ہے دنیا میں ابھی بھی وفا موجود ہے دنیا میں ابھی بھی محبت موجود ہے دنیا میں ابھی بھی مخلص لوگ موجود ہیں قدر کرنے والے لوگ موجود ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور میں چونکہ ظاہر ہے اس کو پورے دل سے مانتا ہوں کہ جب تک دنیا میں محبت ہے تو ظاہر قیامت نہیں آئے گی ورنہ قیامت اسی دن نواقع ہو جائے گی جس دن اس دنیا سے محبت اٹھ جائے گی نیک سوال ہے ایک لڑکے نے پوچھا ہے سر وہ کہتی ہے میں نے اسے دھوکہ دیا ہے ہمارے خاندان میں خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے اس میں میرا کیا قصور ہے میں چاہ کر بھی اسے شادی نہیں کر سکتا بے قصور ہونے کے باوجود مجھے سائرات نین کیوں نہیں آتی جواب حیرت ہے آپ کے خاندان میں خاندان سے باہر محبت کر سکتے ہیں شادی نہیں ایسا نہ کہیں کہ آپ کا قصور نہیں ہے ایسے حالات میں جہاں اندازہ ہو کے خاندان سے باہر شادی ممکن نہیں ہے تو وہاں جذبات اپنے ہی پاس رکھتے ہیں کسی کو خواب نہیں دکھاتے یاد رکھیں یہ دنیا قدرت کے قانون سے چلتی ہے آپ کے کہنے یہ چاہنے سے نہیں اس لیے آپ ڈسٹرب ہیں دیکھیں یہ بھی ایک ظلم ہے کہ ظالم کو اپنا ظلم نظر نہ ہے جب آپ کے خاندان سے باہر شادی ممکن نہیں ہے تو آپ اپنے خاندان سے باہر دیکھیں ہی نہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اپنے دل کی حفاظت کریں اپنے جذبات کی حفاظت کریں آپ کسی کے ساتھ جذبات جوڑ لیتے ہیں آپ کسی کے ساتھ محبت کے باتیں کرتے ہیں آپ کسی کے ساتھ محبت کے وعدے کرتے ہیں اس کو محبت کے خواب دکھاتے ہیں اس کو شادی کے خواب دکھاتے ہیں اس کے ساتھ ساری عمر رہنے کے خواب دکھاتے ہیں اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد اچانک جب آپ کسی کو یہ کہیں کہ میرے خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے تو یہ بالکل غلط ہے آپ نے کسی شخص کو ایسے جگہ پر کھڑا کر دیا جہاں پر وہ پاگل ہو سکتا ہے یا وہ خودکشی کر سکتا ہے اگلے بندے کو آپ ایک ایسی نمشاہ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے جس سے آپ نے محبت کی وہ محبت کا تعلق بنایا اس کو آپ نے باتیں کی اس کو رس بھولے اس کے کانوں میں اس کی آنکھوں میں خواب بھرے اس کو ظاہر آپ نے خواب دکھائے اب ایک ایسا مقام آگئے جہاں آپ اس کو کہیں کہ میں نے تمہیں چھوڑنا ہے میں تمہارے ساتھ مزید تعلق نہیں رکھ سکتا اور یہ کہیں کہ اگر میں مزید سے مطلب میں پرمننٹ ایک اچھا جائز رشتہ حلال رشتہ یا دنیا کے مطابق رشتہ دنیا کے سریعام رشتہ نہیں رکھ سکتا چور راستے کے میں بات نہیں کرتا چور راستے تو لوگ بنا لیتے ہیں وہ رشتہ تو خیر نہیں ہوتا جو چور رشتے ہوتے ہیں وہ رشتے نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت میں دوسرا شخص خودکشی کر سکتا ہے یا وہ پاگل ہو سکتا ہے یا وہ ایک ایسے سائیکولوجیکل مرض کا شکار ہو جاتا ہے جس میں وہ ساری عمر علاج کرواتا رہے تو اس طرح کر کے اور پھر آپ اینڈ پہ یہ کہیں کہ ہمارے گھر والے نہیں مان رہے میرے گھر والے ایسے نہیں کریں تو یہ بہت بری بات ہے مشکل بات ہے آپ کا بھی قصور ہے اور ظاہر ہے یہ دنیا اللہ کے قانون سے چلتی ہے اور جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ خود و خود بھی برا ہوتا ہے جب آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں آپ کے نینڈ ڈسٹرب ہوتی ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ برا کریں اور آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے یہ ایسے نہیں ہے یہ آپ کے چاہنے سے دنیا نہیں چلتی ہے یہ قانون کے طے چلتی ہے اور قانون یہی ہے کہ جب آپ کسی کا برا چاہیں گے تو آپ کا برا ہوگا کسی کا بھلا چاہیں گے تو آپ کا بھلا ہوگا یہ قانون ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نیک سوال ہے کسی نے پوچھا ہے سر وہ تو کہتا تھا کہ سوچو تو کیا لمحہ ہو میں اور تم اور خانہ کعبہ جواب کچھ لوگ کسی کی محبت کے نام پر دھوکہ دیتے ہوئے حیران کن حد تک نیچے گر جاتے ہیں کہ مذہب یا مقدس مقامات کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے سے نہیں گبراتے اب خود ہی سوچیں جو شخص آپ کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا وہ خانہ کعبہ کیسے لے کر جائے گا اہم بات تو یہ ہے نا کہ جو شخص آپ کو اپنے گھر نہیں لے کر جا سکتا وہ خانہ کعبہ کہاں لے جائے گا یہ دیکھیں نا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے لے جائے گا یہ ساری باتیں ہیں لوگوں نے مذہب کو محبت میں لاکہ دھوکہ کرنے کے لیے دوسرے شخص کے اندر اس طرح کی سپیرچول فینٹسی ڈال دیتے ہیں جس سے انسان کو لگتا ہے کہ اس کی محبت سچی ہے اور اچھی ہے اور انڈر تک آرٹر اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ جاننا بڑا ضروری ہے سمجھنا بہت ضروری ہماری ویڈیو سیریز نے میں سمجھتا ہوں کہ تحل کا مچا دیا ہے پورے ملک کے اندر جو لڑکیاں تھیں گاؤں میں قصبوں میں دیہاتوں میں جہاں کہیں پر وہ لڑکیاں تھیں وہ ایڈوکیٹ ہو گئی ہیں انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ لوگ کس طرح سے مذہب کو استعمال کرتے ہیں لوگ کس طرح سے محبت کو استعمال کرتے ہیں ان کے جسم ان کے جذبات ان کی ذہنی صحت کو تباہ کرنے کے لئے تو یہ ظاہریں بہت سارے جو ہمیں خط ملتے ہیں پھول ملتے ہیں توفے ملتے ہیں دعائیں ملتے ہیں وہ اسی وجہ سے ملتے ہیں کہ لوگ اندھیرے میں تھے وہ باہر نہیں کر رہے ہیں تو سمپل سی بات ہے کہ کوئی بندہ آپ کو گھر تو لے کے جا نہیں سکتا مقدس مقامات پر خاک لے کر آپ کو جائے گا یہ صرف ایسے جملے ایسے ڈائلاغ ہیں جن کی وجہ سے آپ محبت میں مبتلا اگلے بندے کے ساتھ جذبات میں مبتلا ہوتے ہیں اور لٹ جاتے ہیں تو لٹنے کا نام تو کسی صورت بھی نہیں ہے اب لٹنے کے لئے اب کوئی دفعہ لڑکی ہیں مجھے پوچھتی ہیں سارے کوئی قرآن پر آت رکھے تو ہم اس پر یقین نہ کریں تو میں نے کہا یہ تو آپ کو کہیں لکھا ہے یہ کہاں پر مجھے بتائیں کہ لکھا ہے کہ کوئی شخص قرآن اٹھاتا ہے اس پر یقین کر لو ایک بندہ اس کی وہ جو قرآن سے منفی بات کرتا ہے جو قرآن میں لکھی نہیں ہے اس کے اگینسٹ بات کر رہا ہے تو اب وہ قرآن اٹھا کر بھی کر رہا ہے تو غلط ہی کر رہا ہے غلط انسان کا قرآن اٹھانا غلط ہے آپ اس پر کیسے بلیو کر سکتے ہیں اگر ایک بندہ آپ کو رسپرچول فینٹسی گفت کر رہا ہے تو وہ آپ اس کو ایسپٹ کریں تو یہ نارمل بات نہیں ہے کسیرہ